بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست دیس پر دیس میں وسلم بارے حباب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے میرے پیارے دوستو ہم نے اپنی زندگیوں کو کیوں دھو پر لگا لیا ہے ہم مسلمان بھی ہیں اور اللہ کے دین جو دین اسلام ہے اس کو ہم پسند بھی کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ایک گمرہی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے وہ راستہ جی ہے کہ ہم اپنے زندگی سے سود کا خاتمہ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہم اپنی زندگیوں کو اس قدر دعو پر لگا لیا ہے کہ اپنی رضانہ کی بنیاد پر اگر پوری ہسٹری کا جائزہ لیں اپنی زندگی کی تاریخ کا جائزہ لیں تو کوئی بھی شخص کسی نہ کسی بینک کسی نہ کسی ادارے میں اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ اس کی جان چھوٹ ہی نہیں رہی کیونکہ اس نے ایک ایسا معاملہ کا انتخاب کا لیا ہے جس میں وہ چاہتا تو تھا کہ ہمیں زندگی بہتر ہوگی لیکن اس کی زندگی اس کی سوچ کے برعکس ہوئی کیونکہ اس کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے معاملات یوں سے تون نہیں بلکہ آگے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں بلکہ معاملات سلجنے کی بجائے الج گئے ہیں اس کا ہر آنے والا دن مزید مشکلات میں اسے الجا رہا ہے لیکن اس کو پھر بھی ذرا دیان نہیں ہو رہا کہ آگے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں پر سود کا جو گلبہ ہے وہ تاریخ آر لیا ہے سود کے اس گلبے سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک پرعظم طریقے سے جہاد کی ضرورت ہے مسلمانوں جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے بلکہ حکم کے خالاف فیصلہ کریں گے تو پھر کبھی بھی ہماری زندگی سرخ روح نہیں ہو سکتی یہ میں نے بہت سے تلخ تجربات کے بعد بات سیکھی ہے میں خود بھی ان تمام مسائل کا شکار رہا ہوں کیونکہ میری زندگی میں کبھی اسی طرح کی آسانی نہیں آئی بلکہ مزید گمگین مزید اداسیاں شاہی ہیں میری زندگی میں میں نے متعدد دفعہ اپنی زندگی میں اہد کیا کہ میں سود کے خلاف جاؤں گا سود جو کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ فضائی کبھی نہیں کروں گا بلکہ ان کی حوصلہ شک نہیں کروں گا اس انداز سے کروں گا کہ جتنے میرے بھائی مسلمان بھائی معاشرے کے لوگ جو میری زندگی کے ساتھ منسلک ہیں یا دوسرے لوگ جن کا میرے ساتھ کوئی رواوت ہے تو میں ان کو بھی یہی میسج کنوینس کرتا ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے سود کے معاملات کی پرخ نہیں کانی بلکہ آپ نے ان کے خلاف جانا ہے ہر پلیٹ فارم پر جہاد لڑنا ہے سود کا کام کانے والوں کی حوصلہ شک نہیں کانی ہے تاکہ ایسے اناثر ان کے مکمل ارادے ان کے خاک میں ملا دیے جائیں میرے تمام دوستو ہم نے سود کے خلاف پورے پاکستان میں جہاد کانے کا عظم کر رکھا ہے اس کے مطابق آپ تمام احباب سود سے پاک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں پشرتیاں کے آپ لوگوں نے ہمارے پلیٹ فارم کے ثرو رجوع کرنا ہے اور آپ کو ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ سود سے پاک جتنی بھی سہولیت ہیں وہ آپ کو مہیا ہوں گی اگر آپ نے ان تمام ہدایت پر جو انکری میں آپ لوگوں کو رہنمائی گائیڈلائن دیوں گا اس کے مطابق آپ نے معاملات کو جانچیں گے پرطال کریں گے تو انشاءاللہ آپ سرکرو ہو جائیں گے معاشر کا ایک مفید شہری بن جائیں گے ہم نے پورے پاکستان کے لوگوں کو سود سے پاک کرزہ حاصل کرنے کے لئے ایک سٹرگل کی ہے مفید سٹرگل اس کوشش کو بروے کر لاتے ہوئے ہم پاکستان کے گلیا 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 گلیوں میں کولوں بزاروں میں کریا کریا جائیں گے تو اس انداز کے ساتھ جائیں گے کہ ہر پاکستان کا شہری ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان کا ہر گاؤں کا دہاتی لوگ جب بات اپنی منظریں ہم پر رکھیں گے کہ ہم نے سود کے خلاف جہاد کرنا ہے پرعظم طریقے سے اور سرخ روح ہونا ہے سود سے پاک کرزہ حاصل کرنے کے لئے میرے تمام دوستو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہے پورے اتفاق کے ساتھ اتفاق میں برکت ہے اسی برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنی معیشت کو بہتر کریں گے اپنے گروں کا چلہ اچھے طریقے سے چلائیں گے سود کے خلاف جہاد کریں گے اپنے دوستوں کو بھی آگا کریں گے اپنے بہن بائیوں دیگر رشتہ داروں کو بھی آگا کریں گے اور مکمل گائیڈ لائن دیں گے اور رکیں گے ان ہاتھوں کو جو سود پر کرز آ لیتے ہیں اور جو سود پر کرز دیتے ہیں میرے پیارے دوستو آپ نے میری اس تجبیز پر ضرور عمل کرنا ہے اپنے ارد گرد بسنے والے احباب کو ہر ممکن ان کو رسپونس کرنا ہے کہ بھی آپ نے سود کے خلاف فیصلہ کریں بہت شکریہ میرے تمام دوستو سود داراصل ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے بہت بڑی لانت ہے اس لانت سے شٹکارہ پا کے ہی ہم سکھ کا سانس لیں گے اگلے پروگرام اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ضرور بتاؤں گا آپ لوگوں کو بہت شکریہ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں اگر سانسیں باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا انشاءاللہ ہر پلیٹ فرم پر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جزاک اللہ خیر